سالار اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو شدد سے محسوس کر رہا تھا نور مکمل طور پر سالار کے سہارے کھڑی تھی کہ اب اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اپنا بھی پوجھ پٹھا سکے سالار نے خمارہ لود نگاہوں سے اسے دیکھا لرستے ہوئی بند پلکیں کامتے ہوئے انگوری لب جن پر سرخ رنگ چڑھا کر اور بھی دلکش بنایا گیا تھا سرخ اناری چہرہ اور لرستہ ہوا وجود سالار کے زبط کو توڑ رہا تھا اور پھر زبط نے دغا دے دی سالار اسے ایک ہی جست میں اٹھائے روم کی جانی پڑ گیا اور پھر اپنی بے کراریوں بے چینیوں اور شدتوں کے ثبوت اس پر نچھاور کرنے لگا کہیں دور وقت ان کے لئے خوش اور شادما تھا مگر قسمت کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی نہ جانے ان کی قسمت میں آگے کیا لکھا تھا جس سے انجان یہ ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے نور نور بیٹا کہاں جا رہی ہو روک جاؤ بیٹا نور مت تھگا اپنے دادا جان کو اور نور بس میں اور نہیں بھاگ سکتا واپس آ جاؤ نور مجھ میں اور طاقت نہیں رہی کہ تمہیں دادا جان تیز تیز چلنے کی وجہ سے ہاں پھ رہے تھے نور بچپن کی درہاں اپنے دادا جان کو اپنے پیچھے دوڑا رہی تھی نور کہاں گئی ابھی تو یہی تھی نور دادا جان آگے پڑھ رہے تھے انہیں کسی کے سکنے کی آواز آئی کون کون رو رہا ہے مڑ کر دیکھا تو اپنے پیچھے بیٹھے کتنوں میں مو دیس چھپا مو چھپائے روتے ہوئے سالار کو پایا سالار بیٹا تم کیوں چلی گئی وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے سسکتے ہوئے با مشکل بول پایا تھا وہ چلی گئی سالار اس کی آنکھ کھلی تو وہ پسینے سے بھیگ چکے تھے اللہ رحم رحم کرنا میرے مولا میرے بچے کی زندگی نے ابھی ہی تو خوش حکمو دیکھا ہے اور ابھی سے کوئی غم نہ دینا کوئی غم نہ دینا دادا جان اللہ کے حضور سجدے میں سر جھکائے بلگتے ہوئے اپنے سالار کے لیے دعا گو تھے لیکن اس بات سے خبر بے خبر کہ ایک بہت بڑی آب اسمائش ان کی منتظر کھڑی تھی کافی دن ہو گئے ہیں میں نے میاں جی کی خیر خبر نہیں لی ابھی تک روباب اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی بنی یہاں سے وہاں چکڑ لگائے جا رہی تھی اسے کسی پلچین نہیں مل رہا تھا کیونکہ برہان صاحب کی اس کے ہاتھ و درکت جو نہیں بنی تھی کیونکہ برہان صاحب ہر بار کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ سیار کرنے کو نکل پڑے تھے یہاں تک کہ ازفر کو بھی نہیں لے کے جانا تھا تو روباب کو کہاں لے کے جاتا یہ بس یہی خالش تھی روباب کو کہ کہ مجھے تو کم از کم لے جائے اب تو یہ پہانا نہیں بنا سکتا کہ ایک نام مہرم لڑکی کا غیر مردوں میں کیا کام اب تو اس کی چری بیوی بن چکی تھی برہان غصے سے دانت چپاتے ہوئے برہان کا نام ایسے لیے جیسے خود برہان اس کے دانتوں میں آگیا ہو بس اب تمہاری خیر نہیں یا اللہ کیسا بغیرت نہیں بغیرت نہیں کیسا عزت و احترام سے بڑا شوہر نوازہ ہے مجھے کا کم از کم پیار کہ تو بول ہی بول لیں اپنی بیوی کو مگر نہیں اس میں تو رومی اسلام کے کوئی چیز ہی نہیں پائی جاتی روباب موں میں ہی بڑھ بڑھاتے ہوئے ہاتھ نے جان جا کر برہان کے روم کی طرف پڑھ رہی تھی اس وقت صبح کے چار بج رہے تھے اور ہلکی ہلکی روشنی نکلنا شروع ہوئی تھی روباب نے آہستہ سے روم کا دور کھولا پھر لاک کر کے برہان کے طرف پڑھی جو رات کو لیٹ آنے کی وجہ سے شیٹ اتارے اندے مون پڑھا بیٹ پر سو رہا تھا وہاں برہان صاحب وہاں بڑے مزے کی نیدیں اڑائی جا رہے ہیں ابھی بتاتی ہوں تمہیں روباب بڑے مزے سے چلتی ہوئی روباب کے پاس آئی اور اسے گہری نگاہ نیند میں دیکھتے شیطانی انداز میں کھل کر مسکرائی روباب نے نیلے رنگ کی پٹیالا شوار شارچر پہن رکھی تھی والوں کا رفلی سے جوڑا بنائے روباب سلی کے سکندوں پر پھیلائے بہت پیاری لگ رہی تھی اس نے روباب میں چھپائی بلیک کلر کی لپسٹک نکالی اور اس کے کمر پر ہونٹوں کے نشان بنانے لگی ابائی کا مزہ روباب اپنا کارنامہ انجام دیئے کھڑی دا تکال رہی تھی کہ اس کی حسیٰ کی آواز پر برہان کے نیند دوٹی اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنی تو صاحب نے روباب پکڑا دیکھ کر اس کے لبوں پر دل کشم اس کا ہڑ چاہ گئی برہان کو لگ رہا تھا ابھی بھی نیند میں ہے اور کئی خواب دیکھ رہا ہے اور کتنا خواب پیارا ہے کہ اس کی جان اس کے سامنے منمونی صورت لی کھڑی ہے برہان نے اپنا ہاتھ بڑھایا خیال تھا کہ چونسی منصر قائب ہو جائے گا ہمیشہ کی طرح مر کر ہوا اس کے برقس برہان نے جب اپنی طرف ہلکہ سا اسے پکڑ کے کھین جا تو وہ سیدھا اس کے پر آگری غلط سمجھے یہ جب چیخ ربا کی نہیں برہان کی تھی چھک آواز نہ نکرے تمہاری برہان مرنا ایک کھالو کے مجھ سے ربا جو برہان کے سرح چیخنے پر آواز باختہ ہو چکی تھی لیکن جب برہان نے چیخ ماری تو فوراں اس کے لبوں پر اپنا مربری ہاتھ رکھ کر چھک کرانے لگی ہاں تو ہوتی ہے برہان اب جب غلطی سے تھوڑا ربائز جاڑے لیا تھا تو پھر یہ فضول قسم کی نازو پندام کھلی ہی طرح چلانے کی کیا ضرورت تھی ہاں زرا تم مجھ جوڑا پر نہیں ہے برہان کیا ہو تو تھوڑی شرم کر لو تم ربا بیسے تو بہت شرمی لی تھی مگر برہان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو اسے زج کرنے کا پر پور فائدہ اٹھاتی تھی بہت ہی بے شرم ہو تم ربا بیسے شہر کو ایسا کہتا ہے اور ویسے بھی لڑکیاں تو مرتی ہیں مجھے شہر کے لیے جسے وہ عزت ہے اترام دے برہان اسے خود پر سے دکھا دے کر ہٹاتے ہوئے چلا کر بولا کیونکہ تو صبح صبح نین خراب کر دی اوپر سے اسی پر الزام تراشر شروع کر دی برہان نکل چی چچوندر بندر بے شرم بے حیال لومڑی برہان کچھ تو شرم کر لو رباب نے روحانسی آواز میں کہا وہی تو کب سے میں ہی کر رہا ہوں کچھ تم بھی کر لو لڑکیوں پہ زیادہ سوٹ کرتی ہے برہان نے دانت پیستے ہوئے شرمیتہ کرنا چاہا ہے رباب کو برہان تم نہ اے اللہ مر گیا اب تمہیں دروازہ ناکھ ہونے پر برہان عورتوں کے درہاں سینہ پیٹھتے ہوئے بولا اوپس دل میا جی یہ میرے ڈائلوگ ہونا چاہیے تھا رباب نے ہستے ہوئے اس کی حالت پر چھوٹ کی تمہارا تمہیں اس سے پہلے کہ برہان کچھ کہتا ہے دروازہ ایک پار پھر ناکھ ہوا مگر توڑنا کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا برہان جو حق لا رہا تھا رباب کے کمر پر قرارے تھا پڑھ مارک پر کچھ اونچہ ہی بول گیا کوئن سالار اٹھ چکا تھا کچھ دیر تو اچھت کو بھوڑنے میں لگ رہا پھر اپنے ہزار میں سوئی اپنے جانے ہاتھ کو دیکھا جو مڑے مزے سے ہلکہ سے اپنے لبوں کو کھولے سو رہی تھی چہرے پر معصومیت ہی معصومیت تھی اور چہرہ الگ نکھار دکھا رہا تھا آج شاید سالار کی نچھاور کی ہوئے محبت کے ہی رنگتے جو اس کو خوبصورت کر گئے تھے سالار اپنے بھائیں ہاتھ کی پوچھت اس سے اس کے چہرے کا تواف کیا مگر ہمیشہ کے درہاں جیسے نور گہری دیند میں تھی سوتی تھی ابھی بھی ویسے ہی سوڑی پڑی تھی ذرا بھی نہیں لی میری جنم میری جان سالار نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی مگر بے سوت اے رے میری بیگم تو نیند کی بے تہاشہ رسیہ لگتی ہے اچھی بات ہے جنم تو کیوں نہ اب تمہارے اس دیند کا فائدہ اٹھا لیا جائے سالار نے اس کے کان میں کہتے ہی ساتھ اس کے کان کی لوگو چوم لیا پھر اپنے دہکتے ہوئے لبوں کو اس کی سراہی دار کردن پر رکھ کر آزاد چھوڑ دیا کہ جس پر جا بھی جا اس لب اس کے لب محبت سے اپنے لمس چھوڑتے جا رہے تھے سالار مسلسل اس کے نیموہ لبوں کو ہی دیکھے جا رہا تھا پھر مستدیں مسکراتے ہوئے اپنے ہون اس کے لبوں سے الجا دیئے نور نے نیند میں گب نہ جانے کس خواب کو دیکھنے میں ہاں ایک کیڑا ایک دم سے آنکھیں کھولی اور اچھلتے کھوٹتے ہوئے بیٹ سے نیچے اتر گئی اور اچھلانگیں مار مار کر کیڑا کیڑا کی راغل آپ نے لگی کیڑا کیڑا کوئی کیڑا نہیں ہے جنب آپ کا لونگ ہزبرٹ آپ کو جنگانے کی اتنی کوشش کر رہا تھا سالار بڑے مزے سے بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے اپنے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے تکیہ کے صورت جمع کر اس کا سراپے کو بغاور دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا نور نے اچانک پچھلنا چھوڑ کر سامنے دیکھا تو سالار شرٹ لیس گہری بولتی آنکھوں اور لبوں پر مسکرات سجائے اسہی سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا نور نے فورا اپنی نظریں جھکا لی اور جھکانا کیا تھا کہ اسے ایک اور جھٹکے لگا ہے اللہ نور کی نائٹی کا اپری کوٹ گائب تھا اور اب وہ سلیبلیس سوتی تھی ابھی بھی ویسے ہی سوئی پڑی ہوئی تھی ذرا بھی نہیں ہیلی تھی اوف اللہ ڈوب مرو تم نور فورا سے اس کا چہرہ لال ہوا تھا ہاتھوں سے خود کو چھپا کر خود کو ڈبٹنے لگی تھی سالار کا کہکہ گونجا اور نور مزید شرم سے پانی پانی ہوئی اوف نور ایک جھٹکے سے مڑی اور چھپاک سے واشن میں بھاگ دی اور خود کو لاک کر لیا مگر اس مرتبہ دوسرے دور کو لاک کرنا بلکل بھی نہیں بھولی تھی چہرے سے ہاتھ اٹھایا تو چہرے پر معصوم سے شرمیلی مسکان سجی ہوئی تھی اور پھر اپنی حرکت پر ہنس دی تم کرنے کیا والے ہو سالار شجاعت آخر پلین کیا ہے تمہارا سوچو کہ بھور میں الجہ ہوا تھا کہ اب سالار اپنے بیوی کا بدلہ کیسا لے ایکس وائزی اپنے آفس پر بیٹھا اس سے ڈر تھا کہ سالار کی کسی بھی جذباتی قدم سے کہیں اس کی اب تک کی محنت نہ برباد ہو جائے میں تمہیں روکوں گا سالار شجاعت تمہیں اپنی محنت برباد نہیں کرنے دوں گا کبھی بھی نہیں کچھ سوچتے ہوئے اس نے فکر اٹھایا اور کریم کا نمبر ڈائل کیا کون کہیں اکبر چچا تو نہیں مارے گئے وہ تو مجھے بھون بھون کے بھون بھون کے رکھ دیں گے برحان اپنے بال نوشتہ ہوا کبھی یہاں وہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا اور اسے اپنا نہیں روباب کیلئے در تھا در تو روباب بھی گئی تھی مگر برحان کی شکل دیکھ کر اسے بڑا مزا آ رہا تھا در تو کہیں اڑنچو ہو گیا تھا برحان اوئی برحان مرک اب تو نہیں گیا کیوں نہیں رہے ہو دروازہ کھول اس کو ورنہ میں نے اس کے اوپر اپنا سارا وزن ڈال دینا ہے پھر بعد میں مجھے نہ کہنا کھول بھی برحان یہ تو اسفر ہے شکر ہے تمہارا باپ نہیں ہے ورنہ میں نے یہاں سے خودکشی کر لینی تھی برحان نے شکر کا سانس لیتے کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے بتایا اوفو برحان تم یہاں کھڑے ہو کر سسائیٹ کے راستے دونڈو میں دروازہ کھولتی ہوں جا کر برحان نے جڑسے سے اپنی طرف کھینچا جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی کچھ دیر کے لیے تو دونوں سب بھول گئے تھے ایک دوسرے کی آنکھوں پیانکے ڈالے کسی اور ہی جہاں میں پہنچ چکے تھے ربال کے دل نے سو جیسے سپیر ہی پکڑ لی تھی نہ جانے یہ دونوں کب تک ایسے ہی گم رہتے کہ ایک بار پیر دس تک نے ان کو ہوشت دلایا تو میں ہاں ہمارے والد ناسے ہی پر اسفر بھی کسی سے کم نہیں کیوں مجھے بدنام کرانے پر دلی ہو ہٹ بڑاتے ہوئے برحان نے مسلوحی درشتگی سے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور ڈانٹ لگائی تم کہیں چھپ جاؤ جلدی کرو اس سے پہلے وہ موٹا بانو بلا سچ میں دروازہ ہی توڑ دے میرا برحان اسے بازو سے پکڑتا واشروم لے گیا اور دروازہ بند کر دیا ایک دو سانسے کھینچ کر اس نے دور کھولا ہاں کیا کر رہا تھا تو میں کب سے بجا بجا کے ہلکان ہو گیا اسفر تو اس پر چھڑ دھوڑا اس سے روم الگ کروالی اوپر سے اب اندر بھی غصے نہیں دیتا تو آیا کیوں ہے یہاں برحان نے اسے جلدی پھارے کرنے کی کوشش کی کھانے بنانے آیا ہوں برحان کو سامنے سے دکھا دیتے ہو اندر غصہ اور باتروم کے طرف جانے لگا اے رک کہاں جا رہا ہے تو برحان نے تو اسے باتروم جا کر جاتے دیکھ کر باکھلائی گیا اس لئے باتروم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گردن تان کے کھڑا ہو گیا اسفر جو نہانے کے لئے آیا تھا جاتے جاتے ہی اپنے شرد اتار چکا تھا اب سامنے دیوار بنے برحان کو دیکھ کر اسے غصہ ہی چڑ گیا کیا ہو گیا ہے تو جب برحان مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ آفر میرے باتروم کا شاور خراب ہو گیا ہے اس لئے تیرے باتروم میں نہانے آیا ہوں ہٹ اپ جانے دے مجھے نہیں یار یار میرے اتنے دنوں بعد آیا ہے میرے روم میں تو کیوں نہ کچھ پرانی یادیں دورائی جائیں اسفر کو بیٹھ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ برحان نے پیار سے بولا جبکہ اسفر کے دمانوں چکے ہی شوٹ گئے تھے برحان کونسی یادیں بول رہا ہے اور یہ کس چڑیل کی چمیہ لیتا رہا ہے تو برحان کہیں تیرے اوپر کسی چڑیل برحان کا سایا تو نہیں ہو گیا اور تم مجھ سے کیوں مجھے کیوں بیٹھ پر لے جا رہا ہے کہیں تجھ میں تجھے مجھ میں چڑیل تو نظر نہیں آ رہی اسفر کا بولنا تھا کہ برحان جو اپنے اوپر لکھ رنگ کی بنے ہوت دیکھ رہا تھا بلیک رنگ کے بنے ہوت دیکھ رہا تھا باقو بھی سمجھ چکا تھا کہ ضرور رباب میڈم کا کام ہے اسفر کو یہاں سے رفوچ چکر کرنے کا ایڈیا سجا تو پھر بعد میں اس چڑیل سے نمیٹنے کا اعادہ کیا ہائے اسفر تم آج کتنے ہنسوم لگ رہے ہو اس کے موہ پر پیار سے تھپکی دی اور کتنے کیوٹ بھی ہو اب اس کا گھال کھینجا گیا برحان کا سم سے یار دونہ وہ والی فلم کا کریکٹر لگ رہا ہے اسفر نے حق لاتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سے دور ہٹتے ہوئے کہا جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا کون سی فلم کا کریکٹر ماں کا لادلہ بگڑ گیا کہتے ساتھ ہی اسفر نو دو گیارہ ہو گیا اہکے نے کیا جو جاتے ہوئے اسے دیکھ کر ہی لگا رہی تھی نور شیشے کے دیوار کے سامنے کھڑی بڑی سی مشری دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ اسے سالار نے پیچھے سے اپنے حسار میں لیا گیلے نمبال اسے کندے کو بگو رہے تھے نور سر جھکائے سے محسوس کر رہی تھی نا جانے سالار نے اس پر کیا جادو بھونکا تھا کہ وہ اسے روک بھی نہ پائی تھی تم جانتی ہو این مجھے تم سے محبت کب ہوئی تھی جب تم پانچ سال کی تھی تب سے تم نے مجھے قید کر لیا تھا میں اس دن کسی سے لڑ کر آیا تھا کسی نے مجھے کہا تھا کوئی مجھے پیار نہیں کرے گا میرا خیال نہیں رکھے گا مجھے مام ڈیٹ کی طرح ہمیشہ کے لئے ایک ساب اکیرہ چھوڑ دیں گے میری ساری زندگی محبت کے لئے درس ہوں گا اور اس سے سکھ سکھ کر یوں ہی مر جاؤں گا لیکن دیکھو تم آئیں میرے پاس مجھے سہارا دینے مجھے خوشیہ دینے مجھے جینے کی وجہ بن کر سالان نام آواز میں اپنے دل کے روادار سنا رہا تھا جس نے کئی سالوں سے اپنے دل میں دبا کر رکھی دی اب دونوں صوفے پر آگر سالان نے اپنا ساری سے گوت میں رکھ دیا اور اسے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے پھر سے بولنا شروع ہو گیا میں اس وقت میٹرک میں تھا جب میری لڑائی کچھ لڑکوں سے ہوئی تھی گھر واپس آ کر باگ کے پچھلی والے سائٹ جگہ پر چلا جاتا جہاں میں جی بر کر روتا تھا یہ بات کسی کو بھی آج تک نہیں پتا چلی آن لیکن میں آج صرف تمہیں بتا رہا ہوں اس دن بھی میں رونے کیلئے وہاں ہی گیا تھا مگر شاید خراہ کو مجھ پر ترس آ گیا اس لئے تمہاری صورت مجھے اللہ نے کیا ریسی ہری پری دے دی ہری پری کہنے پر نور کے لب مسکرائے تم نہ جانے کہاں سے رنگتے رنگتے وہاں آ گئی اور آتے ہی مجھے دیکھ کر انچا انچا ہستے لگی سالار بتاتے ہوئے ہس پڑا سچ میں آج بھی جب وہ سوچ سب یاد کرتا ہوں تو تمہاری شکل سوچ کر بہت ہسی آتی ہے کہ وہ نور نے بے ساحتہ پوچھا وہ اس لئے جنم کیونکہ تمہارے دو اپری دانت کے علاوہ اور کوئی بھی دانت نہیں تھا تم ہستے میں بہت عجیب سی لگی تھی مجھے حالانکہ تم سب کو کیوٹ لگتی تھی پر پتہ نہیں مجھے کیوں عجیب سی لگتی تھی پر اچھی والی عجیب لگتی تھی مجھے اس کی بات پر نور نے پھلا لیا مگر سالار اپنے ہی رو میں بولے جا رہا تھا تم سیدھا میری طرف آئیں اور آتے ہیں میری گود میں بیٹھ گئی تھی نور کے شرم سے لال ہوئے تگال ہائی نور کتنی بے شرم تھی تم بچپن میں کسی بھی لڑکے گود میں جا کر بیٹھ گئی پھر تم مجھے ٹکوٹ ٹکر مجھے بھونڈے لگیں لیکن میں تمہیں حرانی سے دیکھ رہا تھا کوئی بھی بچہ جس کے پاس نہیں آتا تھا اس کے پاس تم کیسی آگئی ہمیں میں اسی حرانی میں تھا کہ تم نے میرے چہرے پر اپنے ہاتھ مارنے شروع کر دی اور مارتے ہوئے تم مسلسل کھل کھل آ رہی تھی نور دل جسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اسے یہ سب سننا اچھا لگ رہا تھا مجھے بہت سکون ملا تھا نور ایسا کرنے سے کیونکہ جس کے گالوں پر ہمیشہ سختی کی مار پڑی ہو اگر وہاں معصومیت بھرے ہیں نرب و نازو کھار خوشی سے دھپ تپا رہے ہوں تو وہ دھپ تپا ہر زخموں پر مرہم محسوس ہوتی ہے تم مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی مجھے تمہاری مسکرائے بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے اس سے سکون مل رہا تھا پھر اسی پھل تم نے میرے تمام سوالوں کے جواب دے کر مجھے ایک نئی زندگی سے روشناش کروایا این کون سے سوالوں کے جواب نور نے تیزی سے پوچھا نور تجسس بھری آنکھوں سے سالار کی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جس میں کہہ جس کے نازک ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھے وہ سکون سے لیٹھا تھا پھر تم نے اپنے چھوٹے چھوٹے نرم ہاتھوں سے میرے آنسوں پوچھے پھر مرے مجھے سے میرے سینے پر سر رکھ کے بیٹھ گئی ہائے نور تم اتی بے شرم تھی پھر میں نے بھی تمہارے چھوٹے سے زر پر اپنا سر رکھ دیا تم بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی مجھے حیران کی ہو رہی تھی کہ تم پہلی بار میرے پاس آئی ہو اور ایسے بیو کر رہی تھی کہ جیسے کب سے میرے پاس آتی رہی ہو پھر نور نے بیچانی سے پوچھا اب آگے کیا ہوا ہوگا پھر میں تم سے اپنے دل کی تمام باتیں بتانے لگا تم مجھے ٹکر ٹکر گھو رہی دی میں نے تم سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں ان کے ساتھ جو مجھے چین سے جینے نہیں دیتے کیا میں ان کا جینہ حرام کر دوں ان کو سزا دوں جو مجھے سزا دیتے ہیں تو پھر میں نے کیا کہا تیزی سے پوچھا اس نے سالار سے تم پہلے تو مجھے دیکھتی رہی پھر خصے والا وہ بنا کر میرے گلے پر اپنے ہاتھ ماننے لگی میں نے پوچھا کیا مطلب کیا میں انہیں ماروں پھیرے تھے ہم سے پھر سے پوچھا تم نے زور زور سے ہامیسار ہلایا اور اپنے دو دان نکال کر ہس نے لگ پڑی نورت نے خفل سے چہرہ دوسری طرح پھیل لیا اور یہ پھر سلسلہ چڑھ پڑا کچھ عرصے تک ہم روز ہمیں ملتے تھے میں تم سے ہر بات اپنی شیئر کرتا تھا تم مجھے ٹکر ٹکر دیکھتی ہوئے سنتے اور میرے سوالوں کے جواب بھی دیتی تھی سلہار نے بات ختم کرتے ساتھ ہی اٹھ بیٹھا اور نور کے طرف دیکھا جو کچھ شربندگی اور کچھ شرم سے لال ہوئی رکھ موڑے بیٹھی تھے سلہار نے سے اپنے اوپر بیتے ظلم کو زیادہ کھل کر نہیں بتائے تھے وہ جان تھا تکہین بہت نازک دل کی ہے وہ پرداشت نہیں کر پائے گی سلہار نے نور کا چہرہ اپنی طرف کیا نور کے نظرے ابھی بھی جھکی ہوئی تھی سویمنٹ کرو گی میرے ساتھ کیا سچ میں آپ مجھے سویمنٹ کرنے دیں گے سلہار کے بولنے کی دیر تھی کہ نور جھڑ سے پرجوش لہجہ میں جیسے یقین کرنا چاہا گیا سلہار نے سے سویمنٹ کا ہی کہا ہے نور کے بچوں سے خواہش دی ہو پانی کے در جائے اس کے اندر جا کر اٹھ سکے نور کی عجیب خواہش ہاں بلکل ضرور اگر تم چاہو تو میں بھی یہاں پر ہی سویمنٹ کر سکتے ہیں ہم سچی ہاں نا ضرور میں کروں گی سویمنٹ کر مجھے سویمنٹ کرنی نہیں آتی نور نے پرجوش ہو کر ہاں کہا پر جیسے اسے یاد آئے سے تو تیرنا ہی نہیں آتا تو موبصور کا منع بھی کر دیا سلہار کچھ دیر پہلے کیا کیا سے نکلنا چاہتا تھا یہ سچ تھا کہ اسے نور سے ساری باتیں شیئر کر کے سکون محسوس تو کیا ہی تھا مگر کچھ بری اور تلخت درد بری یادیں بھی یاد آئیں تھی اس لئے وہ ان سے نکلنا چاہتا تھا اور اپنی نیاین کے ساتھ خوبصورت لمحے بیتانا چاہتا تھا نور کے مو بسور کے کہنے پر سلہار کو بے انتہا پیار آیا اور اس کے ماتے پر بوسہ دے کر ظاہر بھی کیا نور اس کی حرکت پر سر چھکا گئی تھی تم اس کی فکر مت کرو ہے انجانب میں ہوں نا تو پھر آج ہی سویمنٹ کرو گی وہ بھی میرے ساتھ ڈیپ وارٹر نور یہ سن کر پھر سے کھل گئی اور سلہار کے کہنشتے پر جلدی سے اٹھتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی سلہار نے اسے فل سیمنٹ سوٹ پہنایا اور ساتھ ہی اکسیجن ماسک پہنا دیا پھر دونوں سیڈین سے اوپر آئے اور اپری سطح پر کھڑے ہو گئے این تم ڈرنا بات میں تمہارے ساتھ ہوں تم بس مجھے سختی سے پکڑ کر رکھنا اور جو جب میں انسٹرکشنز دی ہیں انہیں سختی سے فالو کرنا اوکے نا چنم ہاں مو پر ماسک کی وجہ سے انسر فم کی آواز وہ جوش آواز نکالی چلو پھر شروع کرتے ہیں پھر سلہار اسے لیے اس کی خوابوں کی دنیا میں چلا گیا اسے ایک سیکنڈ کے لیے سلہار نے نہیں چھوڑا اس کو کمر سے پکڑے وہ سمندرہ میں تیر رہا تھا نور بہت زیادہ خوش تھی رنگ برنگی مچتیوں کا اپنے قریب انہیں چھوکر محسوس کرتے ہوئے نور جول سے کام رہی تھی جیسے سلہار بہ خوبی محسوس کر سکتا تھا پھر دونوں نے ایسے ہی تھوڑے تھوڑے دیر کے لیے وقفے سے سویمنگ کر رہے تھے بلہ شبان نور ساری اسٹرکشن بلکل صحیح دور پر فالو کر رہی تھی مگر سلہار کو پھر بھی اس کی سیفٹی کے لیے کرنا پڑا کیونکہ کچھ ہو جائیے گوارہ نہیں تھا ادھر سویل خان اپنی ایک لورتی بیٹی کی ایکنجمنٹ کی سینبنی کے لیے طرح سے پیسہ باہر آتا وہ کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا آخر اس کی لارڈی بیٹی تو بیٹی جو تھی میزی بھی بہت اور جو اس کی تیاری میں خوشی خوشی حصہ لے رہی تھی آج کی رات ہونا کیا ہے کیا کھونا ہے ہاں جوان وقت آ گیا ہے آپ جلد ہے جلد پیاری سکوچو جس وقت کہ تم سب نے انتظار کیا تھا وہ دشمن ہمیں خود دے رہے ہیں بس اب جلد اپنے پلین پر عمل کرنے کا وقت ہے اور یہ سالار صاحب کہا ہے کیا کر رہا ہے وہ ایک اسے بندہ کچھ کہے نہیں سکتا ڈر لگتا ہے کہ گلہ ہی نہ کار دے وہ شخص جلدی ہی جلدی با خود سے بات کر رہا تھا اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا وہ کسی اور سے بات کر رہا ہو مگر یہ اس کا اسٹائل تھا جو ہمیشہ اپنے سامنے ظاہر کرتا تھا ورنہ سب کے سامنے سنجیدہ شخص تھا ابھی وہ اپنے شیئر سے اٹھائی تھا کہ جلدی سوگے دروازہ کھول کر اندر آیا چلے فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے مسٹر سفیان نے آتے ہی اسے یاد دلایا مگر آگے کے کوری پر سنجیدہ آنکھوں میں دیکھ کر اپنی بے گفر گسا ہے ساری ساری جلدی میں ناک کرنا بھول گیا تھا ہمیشہ کتنا پھر وہ باہر نکلتے ہوئے تیزی سے گاڑے میں جا بیٹھا اور سفیان کو ساتھ دیئے ائرپورٹ کی طرف بڑھا نور باپی ساکر بہت خوش تھی خوش تھی تو جیسے اس کے چہرے سے شپک کر رہ گئی تھی ہائی کتنا مزایاں آج کتنی پیاری پیاری مچھلیاں تھی نوہاں اوف اور اتنی نرم تھی مچھلگا ہے اگر میں نے زور سے بکڑ لیا تو کہیں وہ ٹوٹ ہی نہ جائے نہیں ٹوٹتی تو چیزیں ہیں وہ تو جیتی جاکتی جانتا رہا مخلوق ہیں مزار پر بوسے دینے لگ جاتا تو کبھی اس کے بالو کو ہاتھ پر لپیٹ کر ہلکا سے کینش تھا کہ آئین کسی طرف متوجہ ہو مگر وہ تھی کہ اس پر تو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا آپ کو پتا ہے میں نے سنا ہے انگریزوں کے بوٹ پر تو سنور لینڈ بھی ہوتا ہے وہاں لوگ برف میں چلتے کوتے ہیں مستیاں کرتے ہیں کتنا مزا آتا ہوگا نور مسکراتے ہو جو اسے سالار کی طرف دیکھتے ہو بولی مقصد یہ تھا کہ وہ اسے وہاں بھی لے کر جائے مگر سالار کا دھیان تو اسی بات پر علچہ ہوا تھا کہ اس کی بات ہو سنتا رہا تھا مگر اس کے ساری توجہ اس کے ہلتہ لبور پڑتی اہن سے ہمیں کل واپس بھی جانا ہے یہاں سے اور ہمیں بالکل ٹائم ویس نہیں کرنا چاہیے سالار نے نور کو اپنی گرفت میں لیتے وہ کہا مگر نور تو نور تھی وہ تو پہلی گئی تھی اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ سالار کا ہی تھا نہیں پہلے آپ بتائیں کہ ایسی کوئی جگہ ہے جہاں سارا نکلی نکلی ہو مگر اصلی رہا ہو تم پہلے جو یہ اصلی کا شوہر بیٹھا ہوا ہے اس پر توجہ دے لو پھر باقی بات میں اصلی نکلی کے ساب سب دیکھ لیں گے وہ تو ٹھیک ہے مگر پہلے بتائیں یہ تو بتائیں اس سے پہلے کو کچھ بولتے سالار نے اس کی بولتی بند کر دی میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں آپ کا آپ کی وائف کو وہاں لے کے جانا خطرناک ہو سکتا ہے ایک پر پھر سے کی کوشش کی گئی ہاں تم کہنا چاہتے ہو کہ میری بیوی میرے ساتھ غیر محفوظ ہے یعنی کہ سالار شجاعت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ بھویں اٹھا کر سر ترین لحجے میں سوال کیا گیا مگر بس تمہیں جو کام سوپا گیا ہے بہتر ہے وہی ٹھیک سے کر لو تو بہتر ہوگا میرے کام میں میرے بغیر اجازت ٹانگڑھانے والے مجھے سخت ناپسند ہیں got it سالار اچانک دھارا تھا fine then do whatever you want to do مقابل کہہ کر خاموش سے وہاں اٹھا بھی دو قدم ہی چل پایا تھا کہ سالار نے اسے روکا مسٹر ایکس پائزی آئندہ تم مجھے میرے گھر میں نظر نہ ہو سالار کہہ کر روکا نہیں بلکہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا وہاں سے چلا گیا پیچھے گھڑے شخص نے سر چھٹکا سالار اپنے گھر واپس آ چکا تو راتے ہی تمام ملازمہ کی لائن لگ گئی تھی ان کے پیچھے سالار نے گھرا کے اندر تمام فیمیل سرونٹس کو رکھا تھا جبکہ میل سرونٹس گھر کے باہر سخت پیرے داری میں تھے نور نے جب اس بات پر غورت کیا تو اسے اور بھی اچھا لگا سالار اس کے لئے پسیسف ہے میم یہاں نہیں یہاں دیکھیں جی بس ہو گیا واو پریٹی سو پریٹی میم سالار کی پیجی ہوئی لڑکی نور کو تیار کر رہی تھی سالار نے آسوبہی سے بتایا تھا کہ اس کی ایک فرینڈ کی بھنگنی پہ جانا ہے اس لئے تم تیار ہو جانا میں تمہاری ہیلپ لئے کسی کو پھیج دوں گا مگر ہیلپ تو کیا سارا کا سارا کام ہی اس نے کیا تھا نور تو بس بودھ بنی سب دیکھ رہی تھی انہوں نے بلو کلر کی باروی فراغ پہنی ہوئی تھی سات میچک ہجاب اور لائٹ میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی ویسے سالار مجھے کہا لے جا رہے ہیں کہیں وہ مجھے سنو لینڈ تو نہیں لے کے جا رہے ہیں نور یک دم پر جوش لیا جب وہ بولے کہ کہ سالار اس کی خواہش تو پوری نہیں کرنے والا واو کتنا مزے آئے گنا اوپر وہ ہے کہاں ابھی تک نہیں آئے جتنا لیٹ لے کے جائیں گے پھر آپس پہ اتنی ہی جلدی لے کر آئیں گے نور کمرے میں ٹیلتے ہوئے دروازے پر نظر اکی ہوئی تھی مگر سالار تھا کہ آئی ہی نہیں رہا تھا یہاں پر فنکشن اپنے عروج پر تھا تمام مہمان رفتہ رفتہ آ رہے تھے اور سویل خان کو گریٹنگز دیتے جا رہے تھے جیسے سویل خان خوشی سے قبول کر رہا تھا آخر آج اس کی پیاری بیٹی نے اس کے دوست کے بیٹے کے لیے ہاں جو کرتی تھی شادی کے لیے جو بھی بینہ کسی شرط سخت شرط کے پہلے تو وہ بحران ہوئے کہاں میزی ماں نہیں نہیں گئی تھی اور کہاں خود ہی ہا کر اس رشتے کے لیے ہاں کر گئی تھی مگر جو بھی تھا سویل خان کا اور کیا چاہیے تھا اس رشتے میں تو سے ہر طرح سے قائدہی فائدہ نظر آ رہے تھے پارٹنشپ کی تب تمام دولت اکلوتے بارے سے شادی کر کے میزی پر آئے گی پھر احشی احش کرے گی میری بیٹی ساری زندگی ایک شادی رانا مسکار اس کے سہرے پر سجید مگر پہ دینا کہ اس پر سوچ کے سپرائز کر دیتی ہے انسان در لیا جاتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا تھا انجان سویل خان اپنی پلائننگ کی کامیابی پر پوچھ تھا سالار سے اب مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا اس لئے مزید تکلیف دے انتظار سے بچنے کے لیے بتیز تیز گھنم ہوتا تھا روم کے طرح بڑھا تھا جیسے اس نے دروازہ کھولا سامنے ہی نور ٹیلتھی نظرائی اور اس کی آنکھیں بھی دروازے پر لگی ہوئی تھی شاید وہ اس کی راہ دیکھ رہی تھی یہ سوچ آتے ہی سالار شرشاری سے آکے بڑھا اور اس اپنے سینے پر بیچ دیا اس کی پکڑ میں ایسی شدت تھی کہ ایک پل کے لیے تو وہ لڑس تھی گئی یوں سو بیوٹیفول سالار اپنا چہرہ نور کے چہرے کے ساتھ شدت سے مس کر رہا تھا این بھاری آواز میں اس نے اس کے کان میں سرگوشے کی تھی اس سے کبھی دور مت جانا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا بلکل نہیں سالار کی آواز بولتے ہوئے کام پہی تھی خوف سا تھا اس کی آواز میں این کو کھونے کا خوف بہت مشکل سے میں نے اپنے اندر کے جانور کو قید کیا ہے نہیں تو میں بہت برا تھا این بہت برا کیا کرتا ہے زنیا نے اس لوگوں نے مجھے بننے پر مجبور کر دیا آئین ورنہ میں بھی نارمل جیتاں چاہتا تھا جیسے برہان رہتا ہے نگر پہ ہسی مزاق کرتا ہوا خود بھی خوش اور دوسرے بھی خوش ویسے رہنا چاہتا ہوں میں میرا دل کرتا ہے مجھ سے بھی گھر کے سب لوگ بات کریں مجھ سے ڈرے مت تم تو جانتی ہونا ہے میں جان بوجھ کر تو ایسا نہیں بنانا تم میرا ساتھ دوں گی نہ میرا ساتھ نارمل زندگی جینے میں میری مدد کرو گی سالار کے ان الفاظوں نے نور کو ہلاک رہ دیا کی تکلیف پڑھائے تھے نور اس کے ساتھ لگی اپنے آنکھیں بون گئی اور دل میں ایک پکھا ارادہ کرتے ہوئے اس نے سالار کو ہاتھ سے پکڑ کر تھوڑا پیچھے کیا سالار نے چونکر اس سے دیکھا نور نے اپنی گلابی آنسوں سے بھری سبز آنکھوں سے اس کی بدا بھی آنکھوں میں گاڑتے سالار اس کی نشیلی گلابی آنکھوں میں ڈوب چکا تھا میں دوں گی آپ کا ساتھ آپ کو ایک اچھی اور پیاری زندگی کی طرف لے کر جاؤں گی میرا وعدہ ہے آپ سے محبت سے بولتے ہیں نور نے اس کا چہرہ اپنے چھوٹے سیاتوں میں بھرا اور اعتماد سے اس سے وعدہ کیا تھا سالار ناماکوں سے پہلے تو اسے دیکھتا رہا پھر بے ساکتا اس کے لبوں پر چکا اور اپنے لبوں میں اس کے لبوں کو قید کر لیا نور اور سالار کی دھڑکنیں ایک ساتھ زوروں سے دھڑک رہی تھی نور نے اپنے ہال سالار کی گردر میں ڈال کر آنکھیں مون لی جبکہ سالار اسے پیار کرتے ہوئے کمر میں ڈراز بازو ڈال کر اوپر اٹھا چکا تھا دوسری ہاتھ سے سالار نے اس کا حجاب اتارا اور اس کے بالوں کو کھول کر اس میں ہاتھ پھیرتا ہوا بیٹ کی طرف بڑھ گیا اور پھر ایک اور شام ان کی محبت کی گواہ بنی تھی نور گہری نین میں دی جب اس اپنے اوپر بہت سا محسوس ہوا یوں لگا جیسے وجدی بھوری رکھ دی ہو کسی نے دیرے سے نین سے بھری آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر سالار پر جھکے ہوئے پایا جو اس کی خمار زیادہ آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا نور زیادہ دیر تک اس جس میں لٹاٹی آنکھوں میں نہیں دے سکی اور شرماتے ہوئے فورا نظریں جھکا لی تھی سالار اسے شرم سے نظریں جھکاتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس پر اور جھکا اور نروی سے اس کی حیاء سے بوجل رستی پلکوں پر اپنے لب رکھ دیئے تھے سالار بے ساختہ ہی اس نے اس کا نام لیا تھا جو ہمیشہ کی طرح سالار کی دل کی ٹھنڈک بڑھا گیا تھا جی جنم سالار کی جان مخفور لہجے میں سالار تو اس پر بار ہی جانے لگا آپ نے کہیں جانا تھا نور نے لرستے ہوئے سے کہا نظر تو اٹھائی نہیں پا رہی تھی ایک تو سالار شرٹ لیس تھا اور اوپر سے اپنی بپاگ جذبت لٹاتی آنکھوں سے اس کا سراپے کو بغور جائزہ لے رہا تھا جنم جانا تو تھا ہم دونوں کو مگر اب صرف میں جاؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی بھی غلیظ نظر تمہارے پاک وجود پر پڑے میں برداشت نہیں کر پاؤں گا اور کہیں اس شخص کو جانس نہیں نہ مارتا اور پھر مجھے فانسی کے سزا پر تمہیں بیوانہ بننا پڑے اس لئے کنٹرول کر رہا ہوں ورنہ اب تمہارے بغیر ایک سیکنڈ بھی دور نہیں رہا جاتا سالار نور اس کی بات پر چیخے پڑی نم دبائی دبائی آنکھوں سے سے گھونڈے لگی آپ کی حمد کیسے ہوئی ایسا کہنے کہ اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی اب بلکل بھی نہیں آپ میری روح میں اتر چکے ہیں اللہ آپ سے پہلے مجھے روح جو ہسکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی ایک دم سے سالارنیس کے ہلتے سرکھ لابوں پر اپنا ملوٹھا رکھ دیا اور سکتی سے ٹوکا آئندہ ایسی بکواس مت کرتا میرے سامنے ورنہ کہتے ساتھ ہی اس نے اس کے ماتے پر بہت سا دیا اور پھر پیچھے ہٹ کر بیڑھ سے اتر گیا سالار کو بہت زیادہ خوش ہوئی تھی آئند کے مو سے اپنے لئے سب سن کر دلیں ایک پل کے لئے خاموشی اختیار کر لی تھی جس پل کا اس نے اس وقت سے انتظار کیا تھا کہ کبھی آئند بھی اس سے محبت کرے گی اس کے پرواہ کرے گی اس کے لئے پریشان ہوگی آج جب اس کی خواہش کی تکمیل میں لی تو اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے دنیا کو چھیک چھیک کر بتائے گی آؤ دیکھو تم لوگ کہتے تھے مجھے کوئی پیار نہیں کرے گا کسی کو میری پرواہ نہیں ہوگی کوئی بھی میرے لئے پریشان نہیں ہوگا اور اب دیکھو دیکھو آگے کو مجھے جس سے محبت ہوئی جس کی توجہ چاہتا تھا میں آج وہ میرے لئے پریشان ہوئی ہے اور مجھ سے محبت بھی کرتی ہے لیکن اظہار نہیں کر پا رہی مگر کوئی بات نہیں ایک دن وہ بھی آئے گا جب میری این مجھ سے اظہار محبت بھی کرے گی لیکن اگلے ہی لمحے این کے مو سے اپنی ملے موت کا سن کر اس کی ساری خوشی این نے پھل بھر میں ملیا مٹ کر دی اس کی مسکرہ ہڑی اگدم سمٹ کر رہ گئی اور خصہ سے اس کا لب بیچ لیے تھے اس لئے وہ فوراں ہٹا کے گھوستے میں کچھ اسے ہی نہ کہہ دیں نور نے اس کی پشت کو دیکھا جہاں بڑا سا ٹیٹو پوری آب اتاب سے براجبان تھا نور نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا ایک دو بار اسے دیکھتے ہی اسے نہ جانے کیوں در ساتھ تھا سالار علماری کھولے اس میں سے کچھ نکال رہا تھا اور پھر مطلوبہ چیز نکال کر این کی طرح واپس آیا نور کو دینے سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ میں وائٹ کلر کی بہت الگ سی واج پہنی جو دیکھنے میں بڑی عجیز سی تھی ٹائم کے اوپر تکلی بنی ہوئی تھی جو کہ مختلف رنگوں سے رنگی ہوئی تھی سالار علمہ نے اتار کر دوسرے ہاتھ میں پکڑی مضبوط مگر نازو سی بلیک کلر کے چین میں ڈال دی جس سے وہ ایک نہایت خوبصورت سا پینڈٹ بن گیا این یہ میری واج کا حصہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں اسے کبھی بھی خود سے اوجودہ مت کرتا یہ بہت اسپیشل ہے خاص طور پر میں نے یہ دونوں چیزیں بنوائی ہیں یہ ہم دونوں کو جوڑے رکھے گا اور اس سے پہلے کہ سالار اسے این کی سفید سراہیدار گردن میں پیناتا نور فون بجاتا سالار نے برہمی سفون کو دیکھا جیسے آپ کو یہ آنکھوں میں سالم نگل لینا چاہتا ہو پھر اس کے آواز کو ابنور کرتے ہوئے پینڈٹ کو این کی گلے میں پہنا کر پینڈٹ کی خوبصورتی کو بڑھا دیا پیوٹیفل سالار نے کہتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن میں سجے پینڈٹ پر رہ دیئے نور نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی فون چکتا چکتا بند ہو چکا تھا کچھ پل ایسے ہی بیٹ گئے ان کو خوش کی دنیا میں فون کی رنگ لائی سالار نے بدبنزہ ہوتے ہوئے سر اٹھایا اور جہا رہانہ انداز میں فون کالپک کی کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں کریم سالار تو جیسے کریم کو فون سے باہر نکالنے کے در پہ تھا نور نے جھجکتے ہوئے سالار کی طرف دیکھا نجانے دوسرے طرف سے کیا کہ آ گیا کہ سالار کے چہرے پہ چھائے بزارت بڑے تاثرات سرد و سپارٹ ہو گئے تھے پیس نے فون بند کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سالار نے کپڑے چینج کیے اور دروازی کی طرف بڑھاچ پرچاند بڑھا رکھ کر اس نے این کی طرف دیکھا دونوں کی نظریں ایک پھل کے لئے ملی دونوں کا ہی دل نہیں چاہ رہا تھا نظریں الگ کرنے کا سالار کی دل کو نہ جانے کیا ہوا کہ بھی سکتا نور کی طرف پڑا اور تیزی سے آتے ہوئے نور کی کمر میں ہارٹ ڈال کر اسے اوپر اٹھا کر سینے میں بیش دیا اس مرتبہ نور نے بھی سالار کی مضبوط گریفت کی مطلب کہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی سالار اس سے دور جائے دونوں کا دل بیچینی سے دھڑک رہے تھے مل چانس، گروا مل اگل جائے لی دا NEو نب últم تھی بیش مل بیش مل مل تو ، پستکتا رہا ہمارے میں مجھے ہوم مجھے میں ہوں مجھے اللہ تافت کی انتے ہیں جو رسول مجھے دو 생ا اگر میں ہم رہا تھنگ جو معلوم نک۔ حسین جو چکتے ہیں حسین جو اتراب می کریں جو پر سکتا ہے جو نکتے ہیں جو رہا تھا جو رہا اتراب بھی سا سکتے ہیں ای اasureت ضرورت کو بدلا ربیwer ہم outrasڈ راکو بھلا نعة کو مشکتاد کردے تم سے باشی بنا لقد مرتبتتا President تم میں دورا چھüst کریں به لئے لقد معنی فانگو جان بکنی سب ارحالaat کھتے اتباد شرکت ب dürہا حالانے ڈیو ان دونوں کے کانوں میں نظم کے الفاظ ٹکرائے شاید کسی ملازمہ نے کام کرتے ہوئے ریڈیو فل آواز میں لگایا ہوا تھا سالار کے تھوڑا دور کھولنے سے آواز صاف سنائی دے رہی تھی جو ان دونوں کو اور بھی غافل کر گئی مگر ان الفاظ سالار کے دل کے کچھ ہوا تھا جبکہ نور کو لگ رہا تھا یہ الفاظ اس کے دل سے نکل رہے ہیں جس پر وہ خود بھی بہت حیران تھی کتنے کام وقت میں سالار نے اس کے دل میں اپنی گہری احمد بنا لی تھی وہ ایسا سوچ نہ کی تھی سالار کے وقت احساس ہوا میں جلد آ جاؤں گا سالار نے اس کے سر پر بوسا دیا اور وعدہ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو نظر سمیں سم ہوتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلا گیا نور کی آنکھ سے شفاف ہوتی بسر کر سالار کی شرٹ میں کہیں گھم ہو گیا سالار سالار یہاں سے سیدھا اپنی کمپنی گیا اسے کریم نے فون کر کے بتایا تھا کہ ایک شخص ہاں کوئی ٹول چھڑکتے پکڑا گیا ہے اس کا مقصر یہاں گھانا تھا مگر سیکیورٹی کو جیسے علانہ بچ گیا اور اسے پکڑ لیا گیا یہ سن کر سالار کے ماتے کے رگے تن گئی تھی سالار جب وہاں پہنچا تو کریم کے ساتھ دو سیکیورٹی کٹ کر رہے تھے جنہوں نے اس شخص کو پکڑ رکھا تھا اسے دیکھتے ہی سالار اپنے آپے سے باہر ہو گیا زور سے اس کا سار اٹھے ہاتھ سے بکڑ کے زمین پر پٹک دیا جسے اس شخص کے اندلتے ہو سچیخ ماری اور اس کے سر اور مو سے فون کا فوارہ نکل پڑا کس نے کہا تھا سر دواز میں قراتے ہوئے سالار نے اس کے چیاریپ اپنا بوٹ رکھ کر مسلطے میں پوچھا منیزہ میڈم نے سالار کی اتنی دہشے چڑی اس شخص پڑھ کے سر ڈرتے ڈرتے فوراں ہی نام لے لیا سالار کو لگا تھا یہ کام بھی تھی ہمیشہ ایک طرح سہیل خان نے کروایا ہو کر مگر میزی کا نام سن کر وہ چونک پڑا اوہ کریم میرے اڈریس ریڈی کر کے میری آفیس روم میں بھیجو آخر اپنی بیگ اپ کو دیدار جو کر آنا ہے اور آن گفت ریڈی ہے میری وائف کی انگیجمنٹ پر جا رہے ہیں تو گفت تو بنتا ہے نا خلاقہ تفقہ سالار مسکراتے ہیں کریم سے جو بولا جو موک کھلے حیرت سے سے دیکھ رہا تھا کہ بجائے کے یہ کہ غصہ ہو میزی پر الٹا مسکرہ رہا تھا جی سر ایوریتھنگ اس ریڈی سالار مسروز کا آگے پڑھ گیا سالار بڑی شان سے نیوی بلو تھری کو اس میں نقصے تھا تیار فنکشن میں پہنچ چکا تھا میزی بھی آ چکی تھی وہ بلیک کلر کے سالار کے فیورٹ سلیف اور بلیک پیک لیکس میکسی میں خیامت ڈھا رہی تھی مگر سالار کو وہ صرف بے ہیائی اور بے بہت کی لگ رہی تھی میزی کی جیسے ہی اس پر نظر پڑی وہ اس رات سا مسکرہ دی سالار نے نقوت سے اپنی نظریں پھیڑ لی میزی اندر تک سلگ گئی پھر انٹنزیاں مسکراتے پہ آگے بڑھ گئی جائز کہ ہونے والا فیانسی کھڑا باتیں بگار رہا تھا سالار نے اپنی نظریں گھبائی تو اپنے بھائی جانے پھڑے وائن لیے مسٹر ایکس وائزی کو دیکھا تو میں ہلیا کیوں بدلا ہوا ہے در لگ رہا ہے کیا سالار نے جو سر گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس پر جیسے تنس کیا تھا لڑتا وڑتا تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں اس نے واقعی زور سے سر ہلایا تھا کیا واقعی سالار نے اس دامیسوس انداز میں اس کند پر کندہ مار کر پوچھا مقابل نے صدور ہونا ہی بہتر سمجھا کوئی شک نہیں تھا کہ اسے ہی نہ پساندے اپنی داڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی موجود کی کنفرم کر کے آگے بڑھ گیا نور کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اسے ایک ملازمہ نے آ کر کسی لڑکی کے آنے کا بتایا نور نے حران ہو کر اس سے اب پوچھا کہ کون ہے جو اس سے ملنے کے لئے آئی ہے کیونکہ وہ یہ تو یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی اچھا پیسہ کریں انہیں ڈرائنگ روم میں پٹھائے میں آتی ہوں ملازمہ کو بھیج کر نور خود کو نارمل کرتی ہے خود ڈرائنگ روم میں آگئی نور جیسے ہی سامنے آئی صوفی پر کالے شورڈر کا ٹھوئی آلے بالوں والی پچیس شبیس سالہ لڑکی بیٹھی جوس پی رہی تھی اسے دیکھتے ہی وہ لڑکی جوس لگتر کھڑی ہو گئی نور کے سامنے کھڑی ہو کر آگے ہاتھ بڑھایا ہائے میرا نام روزی مہور میں خاص آپ ہی سے ملنے آئی ہوں نور نے اس سے ہاتھ بلایا اور اسے بیٹھنے کو بولا جی بتائیں کیا مدد کر سکتی ہوں میں آپ کی نور نے فارمل طریقے سے بات کرنا شروع کی دل ہی دل میں تجسس بھی تھا اس نے مجھ سے کیا کام مدد تو میں آپ ہی کرنے آئی ہوں میسیس سالہ شجاعت لڑکی نے کچھ عجیب لحاجے میں کہا جی کیا مطلب میں کچھ سمجھی نہیں ایکشنی میں گھما پھیرا کر بات بلکل نہیں کروں گی دراصل میں منیسا کی یعنی میزی کے سسٹر ہوں وہ جو نور نے چونکتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا جو پاکستان میں آپ سے ملی تھی مری میں روزیم اسے یاد دہانی کروائی ہاں کیسی ہمہ دوبارہ بات ہی نہیں ہو پائی ان سے میری نور نے مسکراتے ہو پوچھا کیونکہ جب وہ ایکسیڈنٹ والا معاملہ ہوا تھا تب سے اس کی میزے سے بات نہیں ہو پائی تھی وہ مسئیبت میں ہے روزیم نے مزدوئی دکھ سے آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہا کیا ہوا وہ ٹھیک تو ہے اور ان کا بیبی ان کا ہزمن سب ٹھیک تو ہے آپ پلیز مجھے بتائیں سب ٹھیک ہے بھر ان کے ہزمن ٹھیک نہیں ہے وہ ہاسپرل پہ ہیں سیریس کنڈیشن میں ان کا پریشن رونا سخت ضروری ہے بھر ان کے بزنس پارٹر نے اسے چیٹ کر کے سارا کچھ اپنے نام کر لے جس وجہ سے میزی کے ہزمن نے دل پر داشتہ ہو کر سوسائٹ کرنے ہی کوشش کی اب وہ ہاسپرل میں ہیں کار سوسائٹ کی وجہ سے بہت زخمی ہے کوئی بھی نہیں ہماری مدد کرنے کے لئے میزی نے آپ کے بارے مطاعت ہو آپ کے لئے میں اس لئے آپ کے پاس آئی ہوں ایکچلی میں نے آپ کے ہزمن کو یہ ساتھ دیکھا تھا تو فالو کر کے یہاں ہی مجھولی نہ ہوتی تو میں ایسا کچھ نہ کرتی پلیز کیا آپ میری کچھ مدد کریں کی روزم نے روتے ہوئے سے کہا تو نوری سن کر دکھی ہو گئی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے چلیں پھر دیر کیوں کر رہے ہیں جلدی جلے نور نے کھڑے ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا جو اپنی پلیننگ کی کامیابی پر کوش ہو رہی تھی کہ اچانک پھر اسے رونی سورت بنائے کھڑی ہو گئی نور کی تیزی سے باہر نکل آئی بنا یہ سوچے کے مدد پرنے کے لئے پیسے تو لیا ہی نہیں روزم نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے مپائل نکال کر مسکراتے ہوئے ڈن کا میسیس سینڈ کر دیا دونوں گاڑے میں پیٹ کے گھر سے نکل پڑیں گیٹ کے پرنے بھی اسے روکھا نہیں کیونکہ سالار نے ایسا کچھ نہیں کھا تھا کیونکہ اسے لگا یہاں کسی کو جانتی نہیں تو جائے گی کہاں بس یہی کوتہ ہی کر گیا تھا وہ جو بات میں سنگین غلطی کی شکل اختیار کرنے والا تھا مگنی کا وقت ہو چکا تھا اسٹیج پر دونوں کھڑے مسکرائے جا رہے تھے میزی اپنی کامیابی پر جبکہ وہ میزی کو حاصل کرنے کی خوشی میں اس سے پہلے کہ میزی کی انگلی میں انگوٹی پینائی جاتی سالار نے یہ سب کروا دیا رکھو سالار کے رکھوانے پر میزی کو ایک پل کیلئے لگا تھا شاید سالار یہ جیلس میں رکھوارا ہائے مگر پھر سالار کے موز سے سرد زہلی لے لفظ سواظ سن کر سن ہو گئی ارے مسٹر سویل خان یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایسے بھی کو غیرت مند باپ کرتا ہے چلیں کوئی بات نہیں میں بتا دیتا ہوں تو لیڈیز اور جنٹلمن مسٹر سویل خان شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کسی اور شخص سے انگیجمنٹ کرنے جا رہے ہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایک عزت دار غیرت مند شریف باپ اپنی شادی شدہ بیٹی کی شادی کروا رہا ہو دھوکے سے سالار نے بڑے بزے سے یہ سب کہہ دیا مگر سویل خان تو لوگوں کی نظریں خود پر گڑی دیکھ کر غصے سے انگارے کی مانند پیچھو تاپ کھا رہا تھا یہ کیا بکواس ہے آخر کب تک خاموش رہتا خاموشی توڑ کر چلا کر بولا تمہاری حیمت سبوتہ کے ساتھ آیا ہوں مسٹر سویل خان اسے پہلے کے سویل خان کچھ بولتا سالار نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا وہ دیکھئے کہتے ساتھ ہی تمام لائٹس آف ہو گئے ہیں پروجیکٹر چل پڑا پروجیکٹر پر کچھ ایسی تصاویر نمدار ہوئی کہ میزی کی آنکھیں ہی ابل پڑی یہ تمام تصاویر اس رات کی تھی جب مکائل میزی کے ساتھ سالار کو کورٹی سے واپس لوٹنے کے بعد اس کے روم میں گیا تھا اور اس کے ساتھ کچھ غیر مناسب تصویریں کھینچی تھی اور واپس چلا گیا تھا سویل خان تو سویل خان میزی اور مابیر سویل خان بھی دنگ نظروں سے سامنے تصاویر کو دیکھ رہی تھی اینڈ میں باری آئی تھی نکاح نامے کی اور نکاح نامے دیکھ کر میزی کے صحیح معینوں میں ہوش ہو گئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اس کا مطلب سالار نے مجھے دھوکہ دیا میزی پھٹی پھٹی آنکوں سے سامنے نظر آتے نکاح نامے کو دیکھ رہی تھی جس پر دستخط کی جگہ سالار کے بجائے کسی شاہد نامی شخص کے دستخط تھے میزی پر یاد آیا جب مولویز کے پاس آیا تھا تو سبتے پہلے دستخط میزی نے کیے تھے سالار کے دستخط نہیں تھے اسے لگا تھا کہ اس کے بعد وہ کرے گا پھر باہر جانے کے بعد سالار نے اندر آ کر نکاح کی مبارک بات دی تھی مگر میزی نے سائن کرنے کے بعد دوبارہ نکاح نامہ کبھی دیکھا تک نہیں تھا تو اس کا مطلب کہ سالار نے کبھی دستخط کیے ہی نہیں بلکہ اور کسی نے کیے تھے تو وہ سالار کی بیوی نہیں تھی اتنے سالوں سے وہ اسے بے وقوف بناتا آ رہا تھا مگر کیوں میزی چیت کر بول رہی تھی مگر اپنے دل میں موسیٰ تو اس کے آواز نہیں نکل رہی تھی سالار نے جھڑکا ہی ایسا دیا تھا اسے جبکہ اس کے برقس سالار سوحیل خان اور میزی کے کرب بھرے تازرات کو انجوائے کر رہا تھا یہ تو صرف چھوٹا اور پہلا جھڑکا تھا دوسرا ابھی باقی ہے انکل سالار سوحیل خان کے قریب جا کر سرگوشی سے انداز میں بولا بائے پھر ملیں گے ایک نئے جھڑکے کے ساتھ کہکہ لگاتا سالار شجاعت مسرور سا وہاں سے جا چکا تھا اس کے بدلے کا آج پہلاوار سوحیل خان پر اس کی عزت کو سب کے سامنے اچھال گیا تھا سوحیل خان کو خاص فرقنا پڑتا یہاں کے لوگوں سے اگر اس نے پاکستان سے اپنے جاننے والوں کو نہ بلوایا ہوتا مگر یہاں تو ان لوگوں کی بات تھی جن کے سامنے اس نے اپنی عمارت کا غرور کھڑا کیا تھا سب کی تنزیہ مسکراتی ہوئی نظریں سوحیل خان کو ایسی آگ جلے میں مطلع کر رہی تھی میزی دوڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی جو پیچینی سے نور کو ٹھوا کر ہو رہی تھی وہ کہیں جا کر سو چکی تھی اب تو صرف انتقام کی آگ تھی جو اسے کسی بھی حال میں بجانی تھی سالار گھر واپس آ چکا تھا اور آتے ہی نور کا آواز دینے لگا این جنب کہاں ہو یار سالار اتنا خوش تھا کہ سرونٹس کیا حیال کیا بغیر ہی بہت پیار سے این کو آوازیں دے رہا تھا ویسے بھی اسے کہاں کوئی فرق پڑنے والا تھا اس کی این اس کا پیار پاکی جائے بھار میں سر سالار این کو آوازیں دے رہا تھا کہ ایک سرونٹ باہر آئے اور اسے مقاتب کرتے ہو اپنی طرح متوجہ کیا کیا ہے سالار اس کے چہرے کو تو بلکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس لیے بھار کھانے والے لہجے میں بولا وہ سر میڈم باہر گئی ہیں اس نے دردے دردے بتایا سالار کے ماتے پر یہ سن کر بل نامدار ہوئے کہاں سالار سر پھر سے پہلے والا سنجیدہ سر دلہجے والا سالار بن چکا تھا اس کے دماغ نے ناکوشگوار سگنل دیا تھا وہ سر ایک لڑکی آئی تھی ویڈم ان سے بات کرنے کے بعد روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی سالار کے دل کو دھچکا لگا تھا وہ تو کسی کو جانتی تیک نہیں تھی پھر یہ اتنے میں سالار کے موبائل پر بھی پھوئی میسج کھولا تو میزی کا تھا کیسا لگا میرا ریٹن سرپرائز مجھے سالار شجاعت یہ تمہارے دیئے کہ توفے کا بدلے میں میری طرف سے چھوٹا سا توفہ ہے اگلے توفے کے لئے تیار رہنا بہت جلد دوں گی این سالار کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا کہاں وہ وقت قریب آ چکا تھا جب سالار کی این کیسے جدہ ہونے والا تھا سالار دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا اس سے کسی بھی طرح اپنی این واپس چاہیئے تھی کسی بھی طرح سالار پاگلوں کی طرح گاڑی چلاتا ہوا میں جی کے گھر جا رہا تھا خصے سے اس کا جسم لارز رہا تھا سانس سے رکھ سے رہی تھی بس کیسے بھی کر کے اسے این چاہیئے تھی اگر این نہ ملی تو وہ زندہ رہ پائے گا کیا اس سے بغیر نہیں این میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا کچھ بھی نہیں تمہیں بہت جلد دھونڈ دوں گا میں تم میرے پاس ہوگی تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا سالار جیسے اپنی آواز این تک پہنچانا چاہ رہا تھا کہ وہ اسے جلدی سے ڈھونڈ دے گا اور اپنی پناہ ہمیں لے لے گا اس سے زیادہ تو وہ خود کو تسلی دے رہا تھا دل تھا کہ کام پہ جا رہا تھا پتہ نہیں این کس حال میں ہوگی میری میری این بادل دور سے گرجن لگ پڑے تیز ہواہی چل رہی تھی ہر طرف جیسے توفان سا اٹھ رہا تھا سالار کے دل کی دنیا کی طرح منزہ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا چاہے کبر میں ہی کیوں نہ چلی جا تم وہاں سے بھی کھینچ نکالوں گا میں بہت موت سے بہتر سزا دوں گا تمہیں کہ خود اپنے موت سے موت کی بھیق مانگو گی تم تواہ کر دوں گا تمہیں تبر سالار جب میزی کے گھر پہنچ جا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا سالار ہر چیز تحسنائز کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر پھر سے نکل پڑا پریشانی اور غصے میں اسے سمجھ ہی نہیں یہ آرہ تھا کیا کرے کیا نہیں تو اس کے لئے کچھ مشکل نہیں داز این کو ڈوننا سالار نے زور سے حیرت کا مکہ اس ٹیرنگ کو بھاری لرستی آنکھیں دھیرے سے کھولتی نور نے بے سافتہ سے اس کی لی تھی اسے اپنے آتھ اکڑے ہوئے محسوس ہو رہے تھے شدید در سے اس کی آنکھوں بھی بھرے بھرے آنسو آگئے تھے نور نے اپنی آنکھیں کھولنی نور نے روزم کی طرف دیکھ کر پوچھا دن روزم گاڑی چیک کرنے کا کہہ کر اتر کر باہر آئی کاخی دیر تک جب نور روزم واپس نہ آئی تو نور دروازہ کھول کر گاڑی سے اتری تو کسی نے اس کے موپر کچھ رکھا جسے نور کو اپنا دماغ سوڑن ہوتا ہوا محسوس ہوا اور پھر ہوش و ہوا سے بے ہوش ہو چکی تھی اور جب آنکھ کھولی تو یہاں انجانی جگہ بندی ہوئی تھی مجھے یہاں کیوں لائے گیا ہے میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو سالار مجھے لے کر جائیں یہاں سے پلیز میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں کوئی تو باہر نکالو پلیز نور پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی اور فریادیں کر رہی تھی کہ کوئی سے یہاں سے باہر نکال لیں کسی طرح نور تو تھی ہی ڈرپوک لڑکی اب ایسی حالت میں وہ خود کو مرتا ہوا محسوس کر رہی تھی ہجاب اس کا اتار دیا گیا تھا اس کے وجود سے ڈبھٹا بھی غائب تھا اسے رہ رہ کر پشتاوا ہو رہا تھا کہ وہ گھر سے نکلے ہی کیوں جانا ہی تھا تو سالار کے ساتھ چلی جاتی اب وہشکوں سے روتے ہوئے ڈر و خوف کی تصویر بندی بیٹی اللہ سے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہی تھی اور یہ سب مناظر روح میں بیٹی میزی اور روزم بڑے مسے سے دیکھ رہی تھی میزی کے دل کو گر تو تھنڈے پوارے برس رہی تنوک کو تکلیف سے ترابتہ ہوا دیکھ کر جین مل رہا تھا پتہ چلے گا تمہیں سالار تکلیف دینا کیا ہوتا ہے آنکھیں کونے سے نمی پہنچ دیں میزی نے سر جھٹکا تھا گوڑ جاب روزم اب تم جا سکتی ہو میں ہی کافی ہوں اب اس کے لئے روزم کو پیسوں گھٹی پکڑا کر میزی نے سجانے کا بولا اور اپنی نظریں پھر سنہور کے چہرے پر ٹکا لیں ایک جگہ کاری روک کر سالار آ کے بعد کے کوئی سوچ رہا تھا کہاں گئی ہوگی میری آئین سر پر ہاتھ سے بائیں ضرب مارتے سالار سوچتے موگن تھا پھر میزی آئین کو کہاں لے کر گئی ہوگی سالار یہی سوچ رہا تھا کہ فون کرنگ ہوئی سالار نے اس نیل سے شاید آئین کے بارے میں کوئی خبر ہو جھڑ سے فون اٹھا لیا ہے لو مقابل سالار کی آواز میں گہرے کرب کو با خوبی محسوس کر سکتا تھا میں نے وارنڈ کیا تھا کہا تھا نہ کہ آئین کی جان خطرے میں ہے مگر آپ تو اپنے بدلے کی پڑی تھی مل گیا چین ہو گیا بدلہ پورا سالار کے کانوں میں اس کے روتی ہوئی آواز پڑھ رہی تھی اور اسے بھی کرب میں ملتلا کر رہی تھی مطلب یہ بھی معلوم کرنے میں ناکام ٹھہرا تھا کہ آئین مجھ سے جدا ہو گئی نہیں نہیں پلیز میری آئین کو ڈھونڈ لو اچانک سالار کے دماغ میں جماکہ سوہا پینڈٹ ہاں پینڈٹ مشکہ کرن نظر آئی تھی سالار کو آئین کو میں نے پینڈٹ پہنایا تھا اس میں ٹریکر ہے جو میری واج کو ساتھ کنیکٹیڈ ہے میں کیسے بھول سکتا ہوں آئین آ رہا ہوں میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میزی اپنی اُلٹی گھتی گھتنا شروع کر دوں یہ کہتے ہیں اس آلار نے کاری خطرنا خط تک تیز کر دی نور سے جگہ روتی جا رہی تھی اب تو چھیک چھیک کر اسے گلا بھی بیٹھ چکا تھا اس سے یوں محصول رہا تھا اس سے ایسا وہ جلت کی اتاہ گہرائیوں کی طرف بڑھ رہی ہے اس لیے لگ رہا تھا شاید کسی گنڈے موالیوں نے روزی موری سے کڈنیپ کر لیا ہے اور یہاں کڈنیپ ہونے کا مطلب اب اسے آگے سے سوچ کر اس کے روح فناہ کرتی ہو گئی تھی اللہ جی پلیز مجھے بے شک موت دے دیں مگر میری آبرو کی حفاظت کرنا پلیز اللہ جی میں نہیں جی پاؤں گی اس طرح نور زارو کتار رو رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ اس کی آنسو بھی افساد چھوڑنے کے درپے ہیں نور اللہ سے فریاد کنا تھی کہ اسے کچھ آواز سنائی دی سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے سے کچھ لٹکی چلتی ہوئی آ رہی تھی اور وہ آواز اس کی ہیل کی تھی رونے سے اس کی آنکھوں میں دھونسی چھا گئی تھی بار بار جب اٹھنے سے نظر آیا جو اس سے چہرہ نظر آیا وہ اس کے چودہ طبق روشن کر گیا میزی اس کے سامنے رکھی کرسی پر ایک عدا سے بیٹھ گئی رات میں وکڑے وائن اس کے گلاس نور کے تمسکرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سف لینے لگی اس کا ہی انداز نور کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا مگر وہ مسلسل دماغ کی دلیل نفی کر رہی تھی میزی میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں نہیں وہ تو میری دوست ہیں وہ بھلا کیوں کرے گی میرے ساتھ یہی سوچ رہی ہو بھلا میں تمہاری دوستوں ایسا کیسے کر سکتی ہوں مگر میں ایسا کر چکی ہوں میسے سالار دانت پیستے ہوئے اس کے نام پر زور دے کر بولا اور گلاس ایک جھٹکے سے زمین کو پھینکا جو نیچے گرتے ہی چھوٹے 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 ٹکروں میں بڑھ گیا نور دنگ نظروں سے میزی کو دیکھ رہی تھی کیا یا جو اس نے سنا ہے کیا وہ سچ ہے یا اس کی نظروں کا کوئی دھوکہ ہے زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کے بھروسے کو اعتماد کو روندہ تھا اس کے معصوم دل کو تلقی پہنچائی تھی بے ساختہ ہی اس کے آنگوں سے آنسوں کی رکی ہوئی برسات پھر سے برشنا شروع ہو گئی رو شاباش اور رو مائی ڈیئر نور ڈیئر نہیں میری خوشیوں کے کال ہو تم میزی چلاتے ہوئے جنونی اندازوں سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پاگل لگ رہی تھی تمہاری شہر نے مجھے چھوڑ کر تمہیں چنا تم سے زیادہ خوبصورت ہوں میں امیر ویل کانفیٹڈ تم میں کیا نظر آیا اس سے جو مجھ پہ نہیں آیا اس نے بھری محفیل میں میری انسلٹ کی مجھے پت کردار شو کیا ہر کسی کی نظریں مجھ پر پڑی تھی دیمیٹ مجھ پہ تم نے میزی کی دیں نور کے بال کے زور سے کھینچے جس سے وہ طرف سے در سے تڑپ کر چلاؤٹی تمہارا تو میں وہ حشر کروں گی سالار شجاعت ساری زبنے کی سلسل سے تکر مرنے کی بھیک مانگتا پھرے گا میزی نور کو عجیب انداز میں دیکھتے ہوئے مسکرارہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے تھپڑ مار دیا اس کے مو پڑی ہے مجھے دھوکہ دیتے کے لیے یہ مجھ سے نکاح کا جھوٹ بولنے کے لیے یہ سب کے سامنے مجھے بے عزت کرنے کے لیے ایک اور تھپڑ مارا یہ میرے ڈیٹ کا سر جھگانے کے لیے ایک اور تھپڑ پھر سے نور کے چہرے پر مار کر یہ میرا دل کو توڑنے کے لیے محبت کی تھی میں نے اسے دل سے چاہا تھا اسے پر اس نے مجھے مار دیا جیتے جی مار دیا مجھے اب تم مرو گی نور پیاری معصوم نور اب مرے گی وہ شخص سڑپے گا اس کے آنکھوں کے سامنے مرو گی تم اور وہ کچھ ہوئی نہیں کر سکے گا کچھ بھی نہیں میزی جنونی ہو چکی تھی اپنے زیدی جنون میں اندھی ہو چکی تھی اور نور کو پیدر پر تھپڑ مار مار کر اسے ہاتھ موہ کر دیا تھا نور میں اب اتنی بھی حمد نہیں تھی کہ وہ اس سے پوچھ سکے تھے اس سمیس میں اس نے کیا قصور میزی کے ساتھ اب غرب کیا بھی تھا تو سالان نے کیا تھا پھر وہ اس کے ساتھ کیوں بدلہ لے رہی تھی چلو کہ لیٹل گرڈ اب تمہاری عذیت ناک مات کا وقت آگ چکا ہے کم آن لیٹس گو میزی نے نور کے ہاتھ کھولے اور اسے خسیدتے ہوئے ایک روم میں لے آئی نور خسیدتے وقت بے تحاشی چلا رہی تھی کیونکہ راستے میں پڑے ٹوٹے کانچ کے ٹکریز کے جسم میں پیوست ہو کر اسے لہو لہان کر رہے تھے روم میں لاکر اس نے ایک جھٹکے سے نور کو پھینکا اور اس کی ٹانگوں پر اپنے پاؤں سے ضربیں ماننے لگی نور اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اپنا بچاؤں تک نہیں کر پا رہی تھی کچھ اس کے جسم پر لگے جسا سخموں کا اثر تھا کہ وہ کچھ کرب نہیں پا رہی تھی میزی نے اس کے ہاتھ کمر کی طرف باندھ کر روم کے بیچ بیچ لاکر اس کے اوپر درمیان میں بندی رسی کے ساتھ بان دیا اور دوسرے سرے کے حصے اس کے پاؤں کے نیچے کنڈے کے ساتھ بان دیا جسے نور زمین سے ایک فوٹونچی ہو گئی میزی نے اس کے پاؤں کے نیچے ڈرم رکھ کر اس پر لکڑی کا چھوٹا ست افتہ رکھ دیا جس پر نور بہت مشکل اپنے پاؤں کی انگلیاں ٹکائے کھڑی ہوئی تھی ورنہ ذرا سے ڈسپیلنس سے وہ مر بھی سکتی تھی کیونکہ میزی نے اس کے رسی اس کے گلے سے گزار کر باندی تھی شدید مارگی وجہ سے نور سے کھڑا بھی نہیں ہوا پا رہا تھا یہ کرنے کے بعد میزی دور تک واپس گئی اور ہاتھ میں پکڑے ریمورٹ سے بٹن پریس کیا جس سے نور کے پاؤں کے نیچے سے کچھ زمین کے حصے کے علاوہ باقی سارا حصہ اٹ گیا اور نیچے سے تضاب برامد ہوا میزی دروازے کے فاس کھڑی تھی جہاں چار فٹ کے فاصلے پہ تضاب کی حدود شروع ہوتی تھی نور نے جب یہ دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اللہ یہ کیا میری اتنی خطرناک بیانت موت ہوگی اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا ہائی کتنی پیاری لگ رہی ہے نور بی بھی تمہارا ہزبنٹ بس آتا ہی ہوگا جانتی ہو کیسے بھی کر کے وہ تمہیں دھونڈی لے گا اور تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھے گا اور کچھ شکر نہیں پائے گا او میگاڑ کتنا حسین منظر ہوگا پر کیا ہے نا ڈیر مجھے جانا ہے آخر کب آپ میں ہٹی نہیں بننا چاہیے بھائی ڈیر درنا بالکل بھی نہیں سالار آتا ہی ہوگا یہ کہہ کر میزی مڑی اور پھر واپس پلٹی اور ہاں نو ڈیر ایک ریکویسٹ ہے میری تم سے وہ کیا ہے نا کہ سالار کے آنے سے پہلے نہ مر جانا کہیں اس کے آنے کے بعد مرنا ٹھیک ہے گوڈ ٹینکیو میزی ڈور بن کر کے وہاں سے چلی گئے اور نور خوف سے لرستی ننگے پاؤں کھڑی اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی ایکس وائی زی بھی آگیا تھا سالار اس جگہ پہنچ چکا تھا اور اس کے پیچھے سے فالو کرتا ہوا مسٹر سالار گاڑی چلتی ہوئی چھوڑ کر اترا اور گھرتے بھاگتے ہیں اندر کی جانب بھاگا سالار ساتھی نور کو آوازیں بھی دے رہا تھا این آنکھوں میں نمی لیا دھڑکتے دل کے ساتھ سالار دعا کر رہا تھا کہ وقت وقت پر پہنچا ہو کہیں لیٹ نہ ہو گیا ہو اس کی این صحیح سلامت ہو این دوسری طرح پڑ گیا جب ہاتھ میں پکڑے گن پکڑے وہ چوکنہ ساگے پڑھ رہا تھا اس بند ویران فیکٹری کو چیک کر رہا تھا سالار کی نظر ایک بند روم پر پڑی باقی سارے تو کھولے ہوئے تھے یہی کیوں میزی نے جان بوچھ کر اسے بند کیا تھا تاکہ سالار کی فورا نظر پڑے سالار بھاگتی ہوئے اس کے پاس آیا سالار نے جیسے ہی دور کھولا تو سامنے ہی نظر آتے منظر نے اس کی خالو دیڑ لی ہو جیسے این سالار کی وڑ براہ سے نور جو سفتی سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اس نے جھڑ سے آنکھیں کھولیں اور سالار کی آنکھوں بھی دیکھا ایس اس کی نکلی اور نور کے لبوں سے اور نور کا بیلنس ٹھوٹا این سب کچھ تھم گیا ہر شاید اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی سانسوں نے اپنی رفتار مدھم گرلی سالار آنکھیں پھلائے سامنے دیکھ رہا تھا این کا پاؤنڈ جیس بیلنس ہوا تھا پھر لکڑی کے تختے پر پسلتے ہوئے ہوا میں لٹا گیا جیسے تختہ بھی ٹیرا ہو کر نیچے گر گیا اور دھڑام رنگتا ہوا تیزاب میں جا گی رہا این ہوا میں لٹکی دائیں بھائی جھولنے لگی این کی گلے میں بندی رسی کچھی اور اپنی سخت گریف میں اس کی سانسوں کو چھیننے لگی وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کسی نے اس کے گلے کی نسے کھینچ لی ہو اور ناکھوں سے گھرچتا ہوا باہر نکال رہا ہو اس کے موہ سے عجیب سے آوازیں نکلنے لگی سالار کے دل کو کسی نے چیر ڈالا این کی تکلیف سے اس کی دڑکن بھوک رہی تھی این پھر جیسے سالار کو ہوش آیا اور بھاگتا ہوا آگے کی طرح دوڑا جیسے وہ بھاگ کر این کے پاس پہنچ جائے گا اور اسے پاؤں سے پکڑ کر انچہ کر لے گا اور پھر اس کی این کو اس کی سانسیں واپس مل جائیں گی سالار اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ اس سامنے ابلتا ہوا اسے بس دکھائی دے رہا تھا اسے بس دکھائی دے رہا تو این اور صرف اس کی این سالار تیزاب سے ایک قدم کے فاصلے پر رہ گیا تھا اسے کسی نے پیچھے سے جکڑ کر رہے ہیں بھائی پھاگل ہو گئے ہیں ایسا تو آپ خود بھی مریں گے اور نور کو بھی نہیں بچا پائیں گے اس نے چیختے ہوئے اس سالار کو بڑی مشکل سے پیچھے کی طرف لاتے ہوئے کہا کیونکہ سالار بلکل جنونی ہو چکا تھا اس کے آگے اس کی کیا طاقت بہت مشکل سے اسے جن قدم پیچھے ہٹا پایا تھا چھوڑو مجھے برہان این کے پاس جانے دو مجھے وہ مر جائے گی مجھے اس سے بچانا ہے چھوڑو مجھے سالار روتا بلکتا چکتا ہوا اسے دھکیلتے ہوئے مسلسل آگے جانے کی کوشش کر رہا تھا بھائی آپ اپنے ہاتھوں سے اسے مار رہے ہیں ہم ایسے نور کو نہیں بچا پائیں گے سنا اپنے مر جائے گی اس نے ایک زوردہ تھپڑ سالار کے موپر جڑ دیا سالار نے اچانک رکھ کر نیچے دیکھا واقعی بغوین کو ایسے نہیں بچا پائے گا ادھر این لار سرکھ چیڑا لیا اپنی بچی ہوئی سانسیں کھینچ رہی تھی کیا کروں میں سالار اپنے سر پر مکہ مارتے ہوئے تڑپ کر آس پاس دیکھا شاید کچھ مل جائے لے بھائی برہان نے لوہے کا ایک بڑا سا چوڑا راڈ لا کر دیا جو عمومن چھتوں پر استعمال ہوتا ہے سالار نے بھی برہان کے ساتھ اس کے اچھے رہا کے کیا دونوں تیز رفتار اس کی کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا جب راڈ این کے پاؤں کے نیچے متاثر سطح پر پہنچ گیا تو سالار بھی نہ دیر کیا تیزتے چلتا ہے این کے پاس گیا این کے پاس پہنچ کر سالار نے فورا این کو پکڑ لیا پاؤں سے پکڑ لیا اور اسے کندوں پر اٹھا لیا اور ساتھ اس کے پاؤں سے بندی رسی کھول دی رسی کھولتے ہی این فورا نیچے ہوئی کیونکہ رسی اوپر چھت سے گزار کر اس کے پاؤں سے باندھی گئی تھی سالار نے باؤں میں اٹھا کر اپنے ساتھ بینجتے ہوئے اسے لے کر راڈ سے نکلتا ہو چلتا ہو وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور برہان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے گاڑی کا رخ ہسپیل کی طرف کر لیا کیونکہ اسے انہوں نے کسا تھا ہوا چہرہ صاحب کسی انہونی کی داستان سنا رہا تھا سالار این کے چہرے کو کامتے باتوں سے تھپت پا رہا تھا مگر این نے اپنی آنکے نہیں کھولی این جنم پلیز اب بھی نہیں سالار اس کے کھانو سرکوشی کر رہا تھا جبکہ اس کے آنسوں اس کے چہرے پر گر رہے تھے سالار پر اس کے دھڑکنے مدم پڑتی محسوس ہو رہی تھے سانسے بھی بہت آہستہ ہو گئی تینہ ہونے کے برابر سالار سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا اس کی ختم حمد جیسے ختم ہو گئی تھی وہ بولنا چاہتا تھا کہ برہان تیز چلاو گاڑی میری آئین ٹھیک نہیں وہ دور جا رہی ہے مجھ سے جلدی کرو مگر الفاظ جیسے گونگے ہو گئے تھے برہان نے اس کے طرف بیکیو میرر سے دیکھا سالار موہ ہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھ آ رہا تھا اس کی آنکھوں بے کرب تھا سالار بار بار اسے جھوڑا رہا تھا مگر وہ تھی کہ اسے کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ کسی سے اس کی خاموشی نہیں صحیح جا رہی تھی بلکل بھی نہیں ہاسپل کے سامنے گاڑی ایک جھٹکے سرکی تو سالار بنا دیر کیے اسے باہوں میں اٹھائے اندر کے جانی بھاگا سامنے سے ہی ڈاکٹر آ رہے تھے فوراں ہی آئین کو اس ٹیچر پر ڈال کر آپریشن ٹیٹر لے جایا گیا کہ وہ ڈاکٹر سے خیانہ تا زیادہ در گتم گھٹنے کی وجہ سے ان کی حالت قراب ہو چکی ہے ان کی نیز بھی بری طرح دبنے کی وجہ سے پھول چکی ہے جو کسی بھی وقت ہر سکتی ہے انہیں آپریٹ کرنا ہوگا ورنہ مشکل ہو جائے گی بجانے میں برہان نے ڈاکٹر سے بات چید گئے وہ کہ سالار تو اس قابل ہی نہیں تھا بھائی ہاں سالار نے برہان کے علانے پر نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا برہان کی آنکھوں میں اس کی تکلیف مری طرف دیکھ کر نمی آگئی تھی بھائی وہ ٹھیک ہو جائے گی پتہ نہیں وہ سالار کو تسلیح دے رہا تھا یا خود کو یا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا ہاں ٹھیک ہوگی ہونا پڑے گا اسے ٹھیک میرے لیے ہونا پڑے گا نہیں تو میں اس سے بہت زیادہ ناراض ہو جاؤں گا ہاں ہو جائے گی نہ وہ ٹھیک بچوں کی طرح بولتے ہیں بھائی کردن تیڑی کر کے سالار نے معصومیت سے پوچھا برہان کو لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا کہاں دیکھا تھا اس نے سالار کو اس طرح ہامیشہ تو بھائی پسے میں جنم جنم کرتا رہتا ہوں اور کہتا کچھ نہیں اس کے ٹھیک ہونے کے لئے سب سے ضروری ہے کہ میں اس کے لئے دعا کروں ہے نا ہٹھو پڑا سالار ایسے بول رہا تھا جیسے وہ بھی نیند سے جاکا ہو سالار بھاگتا ہوا ہاسپلت سے باہر نکلا اور جمن کے خاموش کوششے میں جا کر گرنے کے سی انداز میں کھٹنے کے بل بیٹھا اور پھر اپنی زندگی میں پہلی بار شجعہ شجعہ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر روڑ پڑا اللہ جی پلیس مجھے جیسے برے گناہ گناہ بہت بدبخت انسان کی دعا کی عرضی کو قبول کر لو بہت برا ہونہ میں اور بہت بدقسمت بھی کوئی پشیٹ ہیرتی ہی نہیں میرے پاس جب بھی کچھ اچھا چاہنے کی تمنہ کرتا ہوں تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے میں بس آپ سے کچھ نہیں مانتا بس میری این مجھے لٹا دو اسے میرے پاس رہنے دو مت لے کر جاؤ اسے مجھ سے دور اس کی سانس سے لٹا دو اللہ جی چاہے دو اس کے بدلے مجھے لے جاؤ میری سانس سے چھین لوں میرے مالک میرے پروردگار مجھ پر رحم کر میرے مولا احرام اور رحیم اے دو جہانوں کے مالک برشک تو ہر شہر پر قادر ہے دوتو مردو تک کو زندہ کر سکتا ہے تو میری این کو سہد بخش سکتا ہے میرے مالک میرے اللہ میری این کو مت چھیننا مجھ سے مجھے دعا کرنی نہیں آتی اللہ پر دادا جان کہتے ہیں اللہ جان اللہ جان اللہ جان بہت غفور و رحیم ہیں دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے وہ اندر کا حال سب جانتا ہے تو میرا بھی حال جان لے اللہ پھر اس الار پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی این کے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا مگر شاید اللہ ڈالہ کو اس کے لئے ابھی اور اندھیان لانے تھے ڈاکٹر کیسی ہے میری این جیسے ہی آپریشن ٹھیرر کی بدی بجی اور ڈاکٹر نمودار ہوا سالار دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اسے پوچھا تھا اپنے دلی دل میں دعائیں جاری تھیں ڈاکٹر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گرہان کو اس طرح کرنے اور خاموش رہنے پر ایک اچھ اوپر اٹھا کر سر دواز میں بکر آیا بھائی چھوڑے انہیں پلیز برہان نے بڑی مشکلوں سے ڈاکٹر کو اس سے چھوڑایا خصہ سے بھی آ رہا تھا کہ این کے زندہ ہونے کب آنے کے بجائے وہ اپنے ہی پکواز کیا جا رہا تھا وہ زندہ ہے مگر مگر کیا جہاں این کو زندہ بچنے کی خبر نے سالار کے دل کے سکون دیا تھا وہیں اس کے مگر کہنے پر وہ پھر سے بے چھوڑا تھا وہ فیلحال بھی ہوش ہی ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ بچتو گئی ہیں مگر کب تک یہ بتانا ذرا مشکل ہے اگر بارہ گھنٹوں کے اندر اندر پیشنٹ کو ہوشتے ہی آیا تو اس لیے آگے ڈاکٹر کھاموش ہو گیا اور پھر سالار کے ڈر سے جلدی سے جلا گیا جبکہ سالار سن کھڑا رہ گیا این کو روم میں شفٹ کرنے کے بعد سالار کے چلانے اور زد پر اس اندر پھیج دیا گیا جہاں این مشینوں میں جکڑی بے سود پڑی سالار کو اپنے سے دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی سالار لپک کر اس کے پاس آیا اور اس کے ناتوان کمزور وجود کو اپنی باہوں میں لے لیا بکھرہ ہو لیا بکھرے بھال لیا وہ بیٹھا وہ کی دوانہ لگ رہا تھا تمہیں واپس آنا ہو گا این اس کے زرد گال پر اپنی محبت بڑی مہر چھوڑ کر اس کے پاس ہی ٹک گیا اور بے خود سے اسے دیکھنے لگ گیا سالار کو این کے ساتھ گتایا ہے کہ کلمہ اپنی آنکھوں سامنے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس کی شفاف اسی معصوم معصوم باتیں اس کے انداز اس کی حسین گھبرائی آنکھیں جو سالار کی شوہ کرو بہتور شرم سے جھنک جاتی تھی آج کیسے براند پڑی تھی کھل ہی نہیں نہیں تھی این اٹھ جاؤنا پلیز چکڑے کا کہیں چلی نہ جائے اسے چھوڑ کر اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے بیٹھا اس کی آنکھوں کو دیکھے جا رہا تھا کہ اب کھلی کی اب کھلی آنکھیں اس کے روشن ماتے پر جہاں ہر وقت جاب اس پر سایا کیا رکھتا تھا آج مر جایا ہوا تھا تم ٹھیک ہو جاؤ گی این اس کے ماتے پر جذب سے بوسا دیتے ہو سالار نے کہا اور اس کی آنکھ سے بوسی سے قطرہ بہا بھائی سالار این کو دیکھنے مصروف تھا کہ برہان نے کمرے میں آ کر اسے آواز دی ہاں وہ نرس کہہ کر گئی ہے کہ ڈاکٹر نے ہم دونوں کو بلایا ہے کچھ ضبوری بات کرنی ہے کیا بات ہے پتہ نہیں جا کر ہی پتہ چلے گا ہاں چلو سالار کا این کو چھوڑ کر جانے کا دل تو نہیں کر رہا تھا مگر پھر یہ سوچ کر نہ جانے ڈاکٹر نے کیا کہنا ہوگا نہ چاہتے بھی وہ اٹھ گیا بھی وہ دونوں بارٹ کے راستے سے مڑا ہی تھے کہ وہ نرس موپر ماسک پہنے روم میں داخل ہوئی اور دروازہ لاک کر دیا سامنے آئین آنکھیں بند کیا پڑی تھی وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے ایک نظر سر سے پیر تک دیکھ کر تنزیہ ہمس گئے جسی جھلک اس کی گالی آنکھوں میں دیکھی جا سکتی تھی جیب سے اس نے انجیکشن نکالا ہے جس میں دوائی پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی دو قدم اور بڑھا کر وہ بلکل اس کے سامنے گئی اور سینے پر سے چادر ہڑا دی دیکھتے ہی دیکھتے ایک جھٹکے سے اس نے اس کے دل کے مقام پر انجیکشن گھوم دیا انجیکشن کو واپس جیب میں ڈال کر جیسی وہ آئی تھی ویسے ہی آرام سے بینہ کسی خاف کے وہاں سے چلی گئی سالار اور برحان جب ڈاکٹر کیابن میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر چیئر پر سے اٹھ رہا تھا ان دونوں کو آتے دیکھا تو وہیں رکیہ آپ نے کوئی بات کرنی تھی ڈاکٹر نرس نے کہا آپ نے ہم سے کوئی بات کرنی ہے برحان نے اسے کہا تو ڈاکٹر حیرانے سے انہیں دیکھتے ہو گلا نہیں میں نے تو کسی نرس ایسا کچھ نہیں کہا برحان اس کی بات سن کر حیران ہوا مگر پھر وہ نرس ابھی زلچن میں تھا کہ نور یہ کہتے ہوئے جب وہ مڑا تو سالار وہاں نہیں تھا وہ پہلے ہی ڈاکٹر کی بات سن کر دوڑتا ہوا ان کے پاس چلا گیا تھا برحان بھی بھاگا اس کے بیچے ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی کچھ کچھ سمجھتے ہوئے نرس کو لے کر چل پڑا سالار جب روم میں پہنچا تو سامنے کے منظر نے اس کے پیانوں کے نیچے سے زمین کھیش لی تھی